نمسکر آدھا باپ کے ساتھ میں ہوں فراز دوستوں آج ذکر کرتے ہیں مہانگائی کا سروں کی ملی کا کوئن آف میلوڈی جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے لطا جی کا ذکر کر رہا ہوں لطا جی کے بارے میں یقیناً یقیناً بات کرنا بہت مشکل ہے اتنا طویل ان کا کریئر رہا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں بلکہ لوگ ہی کیا تٹلیاں بھی ان کے گیت سنتی ہیں مور بھی ان کی میٹھی آواز پر ناچتے ہیں یہ ہے رتبہ لطا جی کا لطا جی کا بچپن کا نام تھا ہیما اور پھر بعد میں وہ لطا ہو گئی اور پھر تو ایک ہسٹری ہے ان کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں ان کے آوارڈز کو لے کر ان کے گاہین کو لے کر فلمی سفر کو لے کر مدھوبالا تو یہ کہتی تھی کہ میرے کونٹریکٹ میں یہ لکھ دیا جائے کہ میرے گیت صرف اور صرف لطا جی ہی گائیں گی مینہ کماری ان کی آواز کی بہت شہدائی تھی اور اکثر ان کی ریکارڈنگ میں پہنچ جائے کرتی تھی ایک بار جب ہم انتدہ گانا ریکارڈ کر رہے تھے تو مینہ جی پہنچ گئیں لطا جی گیت ریکارڈ کر رہی تھی اس دن اتفاق سے لطا جی نے اپنے بال کھلے رکھے تھے تو مینہ جی نے دیکھا کہ لطا جی کے بال کتنے لمبے ہیں مینہ جی نے لطا جی سے کہا اب تک تو میں آپ کی آواز کی دیوانی تھی آج سے آپ کی ذلفوں کی بھی قائل ہو گئی ہوں ایسی بہت سی باتیں ہیں ایک بار تو یوں ہوا کہ مشہور ڈائریکٹر محبوب خان صاحب جب اپنا علاج کروانے کے لیے امریکہ گئے تو وہاں ان کا دل کیا ایک گیت سننے کا کون سا تھا وہ گیت رسک بلما رسک بلما چوری چوری فلم کا اتفاق سے امریکہ میں اس گیت کی ریکارڈنگ نہیں ملی تو انہوں نے بومبے لطا جی کو فون کر دیا کہ مجھے یہ گیت سنا دو لطا جی نے بھی انکار نہیں کیا فوراں یہ گیت سنا دیا محبوب خان صاحب نے کہا میں بیمار ہوں میرا علاج چل رہا ہے جب بھی دل کرے گا آپ مجھے چیلی فون پر یہ گیت سنا دیجئے گا لطا جی نے کہا جتنی بار آپ چاہیں میں یہ گیت آپ کو سنا دوں گی دوستوں ایسی کئی باتیں ہیں لطا جی کو لے کر بیان کرنا ناممکن ہے بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک لطا جی کی آواز رہے گی ان کے گیت رہیں گے لطا جی ہمارے دلوں میں بسی ہیں اور ہمیشہ بسی رہیں گی نامسکار آداب بہت سواقت ہے استقبال ہے آپ سبھی کا اس چینل پر اجرنی وید فراز بیاز اس سفر میں آپ کا ہم سفر ہوں میں فراز آپ کو لے کے جاؤں گا فلموں کے سفر پر کلا اور سنسکرٹی کی دنیا میں جہاں ہیں دلکش نغم سنگیر گائیکی اور بہترین اداکاری یقین جانئے یہ سفر بہت حسین رہے گا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا اور کاروان بنتا گیا اور کاروان بنتا گیا